بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل دریچے میں خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے فرنس اپنی ریسپی شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت بہت شکریہ تو چلیے فرنس اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جی تو فرنس آج ہم بھنڈی اناردانہ مسالہ بنانے جا رہے ہیں اس کے اجزاء نوٹ کر لیں بھنڈی آدھا کلو اچھے سے دھو کر خوش کر کے کاٹ لیں ٹاماتر دو عدد ہری مرچ چار عدد ہری مرچ میں کٹ لگا کر چٹکی نمک لگا لیں دڑا مرچ ایک کھانے کا چمچ حلدی پاودر آدھا چائے کا چمچ دھنیا پاودر آدھا چائے کا چمچ سابود دھنیا کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ اجوائن آدھا چائے کا چمچ نمک حزبزائی کا اناردانہ ایک کھانے کا چمچ سب سے پہلے کڑاہی میں آدھا کپ اوئل گرم کر کے بھنڈی شامل کر دیں اور تقریباً پانچ منٹ تک کے لیے فرائے کریں جب بھنڈیاں فرائے ہو جائیں تو اس میں اجوائن اور نمک بھی شامل کر دیں اور مزید دو منٹ تک کے لیے فرائے کریں دو منٹ تک فرائے کرنے کے بعد اب اس میں ہری مرچ اور ٹاماتر بھی شامل کر دیں تمام اجزاء کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں مسالہ جاد بھی شامل کر دیں اور مزید دو منٹ تک کے لیے پکائیں لیجئے فرینڈز مزیدار اور ماؤت وارٹرنگ بھنڈیاں اردانا مسالہ تیار ہیں فرینڈز یہ ریسپی اتنی مزیدار ہے کہ جو لوگ بھنڈیاں کھانا پسند نہیں کرتے وہ بھی کھانے پر مجبور ہو جائیں گے فرینڈز امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بھی بہت پسند آئی ہوگی تو میری ریسپیز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے آمین تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ